سلام علیکم ورحمت اللہ بلوغ المرام کتاب التحارہ باب ادابی قضائل حاجتی سبق نمبر ہے چھبیس بسم اللہ الرحمن الرحیم انعبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استنزہو من البولی فإن عامت عذاب القبر منہو رواہ الدار قتنیو وللحاکمی اکثر عذاب القبر من البولی وہو صحیح الاسناد حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پشاب کے چھینٹوں سے بچو کیونکہ عمومی طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے اسے دار قتنی نے روایت کیا ہے اور مستدرک حاکم کی روایت میں ہے اکثر عذاب قبر پشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کی سند صحیح ہے تو میرے پیارے بھائیو پیارے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں ہمیں تعلیم دی کہ پشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے اور اسی طرح دیگر حدیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ پشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا پشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہ کرنا خود کو نہ بچانا یہ عذاب قبر کا باعث ہے اور ہم عام طور پر اس چیز میں غفرت برتے ہیں جیسا کہ بعض لوگ پشاب کر لیتے ہیں اور سرے سے استنجا نہیں کرتے تو وہی پشاب کی چھینٹیں جسم پر اور پشاب کے کترے کپڑوں پر بھی لگ جاتے ہیں یا اس طرح پکھانا پشاب کرنے کے لیے بیٹھے اور پشاب کے چھینٹوں سے خود کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے اور جتنے لوگوں کے اندر یہ عادت موجود ہے یہی عادت اور یہی عمل عذاب قبر کا باعث ہے کہ اس وجہ سے قبر کے اندر عذاب ہوگا اگلی حدیث ان سراکت بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخلائی ان نکعود علیسرہ وننصب اليمنہ رواہ البیحکی بسند ضعیف سراکہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قضائے حاجت کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا کہ ہم بائیں پاؤں پر وزن دے کر بیٹھیں اور دائیں کو کھڑا رکھیں یعنی دائیں کو کھڑا رکھنے کا مطلب کہ اس پر بوجھ کم ڈالے اسے بہکی نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے اگلی حدیث عیسی بن یزدادا ان ابیہی کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا بالا آہدکم فلینطر ذکرہ سلاس مرات رواہ بن ماجہ بسند ضعیف عیسی بن یزداد اپنے بالے سے روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پشاب کرے تو اپنے عزو مخصوص کو تین مرتبہ سوت لے یعنی اچھی طرح پکڑ کر اس کو نہ کھینچ کر نہ چوڑے تاکہ اندر جو قریب میں پشاب کے کترے موجود ہیں وہ باہر نکل آئیں یہ روایت اگرچہ سندن ضعیف ہے مگر دیگر صحیح روایتیں اس کی تائید کرتی ہیں کہ پشاب کے کتروں سے بچنے کے لیے پشاب کرنے کے بعد بائیں ہاتھ سے عزو مخصوص کو کھینچ کر نہ چوڑا جائے تاکہ آگے میں جو کچھ کترہ موجود ہیں وہ باہر نکل آئے اور پشاب کے کتروں سے جسم یا کپڑوں کا پلید ہونا یہ اندیشہ دور ہو جائے تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پشاب کے کتروں سے خود کو بچانے کا یہاں تک احتمام کرنا چاہیے اگلی حدیث عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعلا آل کبائن فقال ان اللہ یسنی علیکم فقالو ان نطبع الہجارة الماء رواہ البزار بسند زعیف وَاسْلُهُ فِي عَبِ دَعُودِ وَالتِّرْمِزِي وَسَعَابْنُ خُدَيْمَتَا مِنْ حَدِيثِ عَبِي حُرَيْرَتَ رضی اللہ تعالی عنہو بدون ذکر الحجارتی جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہو ماراوی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ کبائن سے پوچھا کبائن میں رہنے والوں سے سوال کیا اللہ تعالی نے تمہاری پاکیزگی کے بارے میں بڑی تعریف فرمائی ہے اس کی وجہ کیا ہے کبائن والوں نے عرض کی کہ ہم ڈیلوں کے استعمال کے بعد مزید طہارت کے لیے پانی بھی استعمال کرتے ہیں اسے بزار نے زعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور اس کی اصل ابو دعود اور ترمزی میں ہے اسی سلسلے میں ابن خزیمہ نے جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو کی روایت کو صحیح قرار دیا ہے اور اس میں ڈیلوں کا ذکر نہیں ہے تو اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ پاکی طہارت کا بھرپور احتمام کرتے ہیں استنجا کرتے ہوئے اچھی طرح سے اللہ رب العالمین پاکی اور طہارت کرنے والوں سے محبت اور پیار کرتا ہے تو عام طور پر جو لوگ استنجا وغیرہ کرنے میں اچھی طرح طہارت کا احتمام نہیں کرتے تو ایسے لوگ ناپاک ہیں اور ناپاکوں سے اللہ پیار نہیں کرتا اور جو طہارت میں اچھی طرح احتمام کر کے طہارت کریں اللہ سبحانہ وتعالی ان سے پیار کرتا ہے ان کی اللہ تعریف بھی کرتا ہے تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا استنجا کرتے وقت اچھی طرح صفائی کا احتمام کرنا چاہیے اور ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں کی جو روایت ہے اس میں صرف پانی سے استنجا کرنے کا ذکر ہے اور وہ روایت صحیح ہے یعنی استنجا کرتے ہوئے پانی کے ساتھ اچھے طریقے سے صفائی کا احتمام کریں اور جو گندگی ہے وہ دور ہو جائے جبکہ عام طور پر اس بات میں غفلت برتی جاتی ہے اس حدیث سے بھی ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پاکی اور طہارت حاصل کرنے میں خوب اچھی طرح احتمام کرنا چاہیے اور سستی اور قائلی نہیں کرنی چاہیے میرے پیارے بھائیو یہ سبق نمبر تھا چھبیس آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پشاب کے کتروں پشاب کے چھینٹوں سے جو لوگ اپنے آپ کو نہیں بچاتے قبر کے اندر عذاب کیے جائیں گے اور پشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانا عذابِ قبر کا موجب ہے تو لہذا مسلمان اور مومن پر یہ ضروری ہے کہ وہ پشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچائے کیوں کہ اللہ رب العالمین پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے ان اللہ یعب المتطاہرین جو پاکی صفائی اس کا اچھی طرح احتمام کریں اللہ واحدہ لا شریک ایسے لوگوں سے پیار اور محبت کرتا ہے اور پشاب ناپاک ہیں پشاب کے چھینٹے بھی ناپاک ہیں تو بندہ جب پاکی صفائی تحارت کا صحیح طور پر احتمام نہیں کرتا ایسا شخص اب مسجد میں بھی آئے گا نماز بھی پڑے گا جہاں آئے گا اس جگہ کے گندے ہونے کا خطرہ بھی ہوگا خود پشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے چونکہ اس کا جسم پلید ہوگا اور اس کے کپڑے بھی پلید ہوں گے اب ایسی صورت میں نماز جیسی اس کی عبادت وہ بھی قبول نہیں ہوگی تو ایک پشاب کے کتروں کے نہ بچنے کی وجہ سے اور نہ پاکی سے نہ بچنے کی وجہ سے پاکی کا احتمام نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے معاملات اس کے خراب ہوں گے اور اسی طرح جیسے ہم پیچھے حدیث پڑھائے جب بندہ نہ پاک ہوگا اس کے کپڑے نہ پاک ہوں گے اس کا لباس نہ پاک ہوگا تو گندی اور نہ پاک جگہوں پر اور گندے اور نہ پاک لوگوں کے ساتھ کون ہوتے ہیں جنات ہوتے ہیں شیاطین ہوتے ہیں جو ان کی سوچوں میں ان کے عمال میں ان کے کردار کے اندر بے شمار گندے کام کرنے کرانے کا مجب بنتے ہیں اور اسی پاکی کو اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ایک تو قبر کا عذاب وہ مرنے کے بعد کا معاملہ یہاں دنیا کے اندر بھی بے شمار خرابیاں ایسے لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہیں جیسا کہ ناپاک جگہ پر اور ناپاک لوگوں کے ساتھ گندے جن اور شیاطین موجود ہوتے ہیں تو یہی ناپاکی اختیار کرنے پر اور پاکی کا احتمام نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور اگر ہم پاکی اور تہارت کا اچھی طرح سے احتمام کرنے لگ جائیں تو بہت ساری مصیبتیں اپنے آپ ہم سے دور ہوں گی اس سبق میں ہمیں نبی علیہ السلام سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عضو مخصوص کو پشاب کرنے کے بعد ہم اچھی طرح کھینچ کر نہ چوڑیں تاکہ اندر موجود جو پشاب کا کترہ ہے وہ باہر نکل آئے اور پھر جو لوگ پاکی تہارت کا احتمام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین پاکی تہارت اختیار کرنے والوں سے محبت اور پیار بھی کرتے ہیں اور پھر جو لوگ پاک رہیں صاف رہیں سترے رہیں ان کا مقام کس قدر بڑا ہے کہ ملائکہ فرشتے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور جو ناپاک ہوں تو گندے جن اور شیعتین ان کے ساتھ ہوتے ہیں جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ کوشش کیا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو باوضور رکھیں اور جب بھی بلال وضو کرتے تو اس کے بعد دو رکعت وضو کی پڑھ لیا کرتے تھے اور اس پاکی اور تہارت کا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو فیدہ کیا ہوا کہ بلال ابھی ہے زمین پر ابھی زندہ ہے لیکن بلال کی جوتیوں کی آواز جنتوں میں آ رہی ہے نبی علیہ السلام میراج پر گئے اور بلال کی جوتیوں کی آواز سنی تو بلال سے پوچھا تمہارا کیا عمل ہے بلال نے کہا مجھے تو یہ یاد پڑتا ہے کہ شاید یہی عمل ہو کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں یعنی باوضو رہنا پاکی اور تحارت بچنے والے عمل کی وجہ سے وہ قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہوگا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم قبر کے عذاب سے بچے رہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو پشاب کے چھینٹوں سے بچانے کی پوری پوری کوشش کریں وما علینا اللہ البلاغ المبین